السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھوڑی ناغواری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں آپ کو قرض دیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ واقعی کسی ضرورت مند کو قرض دے دیتے ہیں تو یہ قرض آپ کے لئے کتنا بڑا صدقہ بنتا ہے مخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے والے زمانے میں ایک شخص تھا جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا کہ نہیں مجھے میں نہیں جانتا اس نے کہا کہ درہ دوبارہ غور کرو اس نے کہا کہ میں ایسی تو کوئی نیکی نہیں جانتا لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں دنیا میں جب کاروبار کرتا تھا لیندین کرتا تھا تو میں لوگوں کو قرض بھی دیتا تھا اور قرض کا مطالبہ کرتے وقت اگر مالدار کو مشکل ہوتی تھی تو میں اس کو محلت دے دیتا تھا اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس کا قرض ماف کر دیتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیا یعنی آپ جب لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور قرضدار اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا اس کا نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی بھی جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر کوئی تنگ دست مشکل میں ہو تو اس کو محلت دے دو اور اگر تم اس پہ صدقہ کر دو معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ہم میں سے ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن جو سکتیاں ہوں گی جو ناقابل برداشت ہوں گی اللہ تعالیٰ نے سکتیوں سے ہمیں نجات دے دے یہ قرض کے اندر محلت دینا کسی تنگ دست کو ان قیامت والے دن کی سکتیوں سے نجات کا بھی باعث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قرض دیا ہوا تھا اور آپ نے اسے اپنا قرض طلب کیا وہ چھپ گیا پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا پھر آپ نے اسے کہا کہ بھائی تم میرا قرض کیوں نہیں عدا کر رہے تو اس نے کہا ابو قطادہ نے اسے کہا کہ اللہ کی قسم کیا تم واقی تنگ دست ہو تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں واقی تنگ دست ہوں تو ابو قطادہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا اور پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قیامت والے دن کی سختیوں سے بچا لیا جائے وہ تنگ دس کا کرز معاف کر دیں اللہ اکبر صحابی رسول ابو بریدہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایت ملتی ہے مسند احمد میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو سنا جس نے کسی تنگ دس کو کرز دیا اس کے لئے اس قرز کے برابر روزانہ صدقے کہا جا رہے ہیں اور پھر میں نے آپ کو دوبارہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دس کو کرز دیا اس کے لئے اس قرز کے دگنے کے برابر روزانہ صدقے کہا جا رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ جس نے کسی تنگ دس کو کرز دیا اس کے لئے اس قرض کے برابر روزانہ صدقے کا عجر ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو قرض دیا اس کے لئے اس قرض کے دگنے کے برابر روزانہ صدقے کا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو قرض دیا قرض کی معاد پوری ہونے تک اتنے صدقے کا روزانہ عجر ہے اور جس نے اس معاد کے پورا ہونے کے بعد محلت دی تو ان محلت کی دنوں میں اس قرض کے دگنے کے برابر عجر ہے اللہ اکبر یعنی جب ہم کسی شخص کو قرض دیتے ہیں کسی تنگدس کو قرض دیتے ہیں اس پر آسانی کرتے ہیں تو ہمارے لئے روزانہ روزانہ اس قرض کے برابر صدقے کا عجر ہوتا ہے اور اگر ہم کسی کا قرض ماف کر دیتے ہیں اس قرض کے مانگنے میں آسانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں داقل فرماتے اور ہم سے ایسے عمال کرا لے جو جنت میں داقل ہونے کا باعث بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ